آپ نے اوفیشلی کوئی استیفہ دے دیا ہے پارٹی سے یا کیا ہوا ہے معاملہ؟ دیکھئے آپ کا مزید کنٹینیو کرنا ایسے ہی اپنی سیلف رسپیکٹ کامپرمائز کرنے والی بات ہوگی بہت کچھ ہو چکا بہت کچھ گزر چکا ماضی میں جانے کا فائدہ نہیں لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا قدرت نے میرے لیے کچھ رکھاوا ہے نہیں رکھاوا جو بھی قدرت کا فیصلہ ہے اگر کوئی میرا سیاسی کیریئر باقی بچا ہے جس میں میں کوئی کچھ کوشش کر کے حاصل کر سکا ہوں تو well and good otherwise فناہ ہونے میں بھی کوئی برائی تو نہیں ہے سیئی تو پیپلز پارٹی کا حصہ اب مصطفیٰ نواز کو کر رہی ہے نہیں کیونکہ آپ نے پہلے مفتا اسمائل صاحب کی مثال دی تھی وہ تو ہے وہ ناراض ہیں اور خاص طور پر ڈار صاحب سے ناراض لگتے ہیں شاید مریم نواز سے بھی تھوڑی ناراضی ہے ان کی لیکن آپ اب پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں تو یہ کیسے ہو آپ کہہ رہے ہیں سیلف رسپیکٹ ہے آپ بڑے کلوز تھے چیئمن پیپلز پارٹی بلال بوٹو زداری صاحب کے بلکہ جو مشورہ تھا فورن میریسٹر بننے کا وہ بھی غالباً آپ کی طرف سے بھی آیا تھا تو پہلے آپ نے میں ہامی تھا اس چیز کا آپ ہامی تھے ہوں جی آپ نے ترجمانی چھوڑی پھر آپ ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئمن بھی تھے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی آپ پارٹی بھی چھوڑ دی سینٹرشپ چھوڑ دی آپ نے پیپلز پارٹی کے قیادت کہنے پہ کیا ہوا کیا اس کا جواب تو وہی پارٹی کی قیادت ہی بہتر دے سکے گے کہ انہوں نے مجھ سے کیوں اسطیفہ مانگا میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جانا چاہوں گا بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کئی دفعہ میں جو پوزیشنز لے لیتا تھا وہ پوزیشنز کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر کچھ لوگ شاید ان سے سوال کرتے ہوں کہ جناب یہ کس طرح کا آدمی ہے اس طرح کی انڈیپینڈنٹ پوزیشنز لے جاتا ہے تو شاید ان کو پسند نہ آیا ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے سمجھا ہو کہ مناسب یہی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ اسطیفہ دے اور گھر جائے ان پوزیشنز کے حوالے سے آپ کے ٹویٹ ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے بھی دکھائے ہیں اور میں اس پر آتا ہوں لیکن یہ زیادہ پوزیشنز جو آپ نے لی ہیں یہ تو ہیومن رائٹس ایشوز پہ لی ہیں اپنے پوزیشن یا معیشت کی بگڑتیوی صورتحال پہ لی ہے تو یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ تو پیپلز پارٹی کے اٹسل پڑا قریب ہے فلاوہ صاحب تو خود چیئے من رہے ہیں نیشنل اسیمیلی کمیٹی کے اور پیسی بھی پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر لبرل پرگرسیف پارٹی ہے تو پھر اس میں ایشو کیا تھا اگر آپ تشدد ہونے پہ پارلیمنٹیرینز پہ تشدد ہونے یا ان کے اٹھائے جانے پہ سوال اٹھا رہے ہیں یا اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس پہ کیا پارٹی کو ایشو ہے اب ولا عالم یہ تو وہ ہی بتا سکیں گے لیکن میں شہزاد بھائی اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھئے ہماری جو سیاست پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں چل رہی ہے اور خصوصا اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا اثر و سوخ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے پہلے تو یہ ایک بحث ہوتی تھی کہ لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز اور باؤنڈریز کراس نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر ہم نے ایستہ ایستہ ایسا بھی دیکھا کہ پولٹیکل پارٹیز نے بھی وہ فیصلے کرنے شروع کر دیئے جو ان کے گمان میں وہاں سے پسند کیے جائیں گے پی ٹی آئی کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے ایک ہائیبریڈ ریجیم کا ایکسپیرمنٹ ہوا اور اس کے اندر بہت سے ان کے پولٹیکل فیصلے بھی ایسے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کیا جاتے تھے تو شاید کچھ چیزیں پسند نہیں آئی ہوں گی واللہ عالم لیکن میں کوئی مایوس نہیں ہوں میں جو پوزیشنز لیتا رہا ہوں آج بھی میرا دل مطمئن ہے اور آنے والے وقت میں اگر مزید کوئی ایسے ایشیوز ہوں گے تو میں جو بھی میری بساتھ ہے جتنی بھی میری آواز ہے نحیف ہو کمزور ہو طاقتور ہو میں وہ آواز تو اٹھاتا رہوں گا میں نے تو اپنے جو انڈیپینڈنٹ جو تھنکنگ ہے اس پہ کامپرمائز نہیں کرنا اپنی پوزیشنز سے پیچھے نہیں ہٹنا جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے شبازگل پر تشدد مبینہ تشدد کا معاملہ اس پر آپ نے ٹویٹ کیا شیری مزاری صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اس پر آپ نے ٹویٹ کیا آزم سواتی کے حوالے سے آپ نے ٹویٹ کیا ایک زمانے میں مریم نواز صاحبہ کے لیمی کیا تھا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے علی وزیر صاحب کے حوالے سے محسن داور صاحبہ کے حوالے سے جی جی آواری ٹاورز میں جو ان کے ہوتل میں گئی تھی پولس تو وہاں پہ بھی اپنے آواز اٹھائی تو کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بینگ ای لیبرل پارٹی بڑے سارے لوگ ہیں اس میں سب خاموش رہے ان اشیوز پہ کیوں کوئی بات نہیں کرتا اور آپ کو کیوں بات کرنے کی سوجی تو جو بات کرنے کی سوجی اس کا نتیجہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں تو جو ہمارے سینئرز ہیں لیکن میں اس چیز میں تو it should start from your chairman بلال بھٹو صاحب جو کہ human rights committee کا سبرار ہے چیئرمن رہے بارل فرط اللہ بابر صاحب ہمیشہ بات کرتے رہے رضا ربانی صاحب ہمیشہ بات کرتے رہے کمرزمان قائرہ صاحب بات کرتے رہے تو اس طرح کے پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھتی رہیں گے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لیڈرش وجوہات کی بنا کے اوپر وہ اپنے آپ کو limitations تصور کرتے ہیں اور اکراس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پارٹی میں جب لوگ بات کرتے ہیں یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پارٹی کی آواز آ رہی ہے تو مطلب اوپر میں کہہ رہا ہوں لیڈرشپ سے ہی روکا گیا ہوگا تب ہی کوئی اور بات نہیں کر رہا اور آپ نے بات کی تو آپ کو سزا ملی اس کی جی ہاں اور اس میں اب یہ شہزاد بھائی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں جب تک وہ اپنے اندر سپیس نہیں دیں گی لوگوں کو گفتگو کرنے کی پالیسیز کے اوپر ایک سیلف کرٹیک کرنے کی تاکہ ہم ایک بہتر لائے عمل اختیار کر سکیں وہ لائے عمل جو پاکستان کے مفاد میں ہو ہمارے جو چیزیں ڈیٹریئیٹ جس طریقے سے کر چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں اس محول میں اگر پارٹیوں کے اندر ایک حبز کا محول ہوگا گھٹن کا محول ہوگا لوگ بات نہیں کریں گے تو پھر وہ پولٹیکل پارٹیز کم اور بادشاہتیں زیادہ لگیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے جتنی سپیس ملی پیپلز پارٹی دے سکتی ہے اور کسی جماعت کے اندر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے گفتگو کی ایک لمبے عرصتہ کے جازت دے بہار طور جو ہوا سو ہوا اب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں